میرے افتاد مدرم سرکاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی پہلے ملتی ہے اور اکل اور شعور بعد میں آتا ہے اور جب تک انسان کو شعور آتا ہے تب تک انسان کئی گلتیاں کر چکا ہوتا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں جن چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہم زیادہ در ان چیزوں کی فکر کرتے رہتے ہیں اور ہمیں جن چیزوں کی فکر کرنی چاہیے جو کہ ہمارے اختیار میں ہیں ہم اس کی فکر کرتے ہی نہیں ہیں اور وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ کے اوپر ڈالی ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں تو وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں ہیں ہمیں صرف ان کی فکر کرنی چاہیے اور جو چیزیں اختیار میں نہیں ہیں ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے تو سب سے پہلی جو چیز ہے جس چیز کی فکر کرنی چاہیے سب سے پہلے جو ہے وہ وقت ہے وقت کی فکر کرنی چاہیے اگر دیکھا جائے تو وقت انسان کی زندگی کا دوسرا نام وقت ہی ہے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کا نام زندگی ہے اور وقت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ سب کو ایک جیسا ملتا ہے ہر ایک کو ایک جیسا ملتا ہے کوئی اس میں تفریق نہیں ہے دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے وقت کم ملے ہر انسان کو دن میں چوبیس گھنٹے ملتے ہیں ایک جیسا ٹائم ہے لیکن اس کے باوجود بعض لوگ کمیاب ہو جاتے ہیں بعض لوگ نکام رہتے ہیں کیوں جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں نا تو وقت پھر ان کی قدر زمانے سے کرواتا ہے وقت کا سب سے بہترین استعمال کرنے والے آگے نکل جاتے ہیں لیکن جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں وقت کی بڑی ایک زبردست خوبی یہ بھی ہے کہ جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں وقت ان کو کمیاب کر دیتا ہے لیکن جو وقت کی قدر نہیں کرتے وقت اس انسان کو بہت پیچھے کر دیتا ہے تو سب سے پہلی بات جو آپ نے وقت کی قدر کرنی ہے اور وقت کو پروڈیکٹیو بنانا ہے اور اس کے لئے بہترین ٹیکنیکی ہے کہ صرف فقط ایک دن کو اچھا پلان کر لیں ایک دن کو اچھا گزاریں ایک دن کی پوری کے پورے شیڈیول لکھ لیں ایک دن کو اچھا پلان کریں آپ کی ساری کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی اب یاد رکھیں وین والا انسان آگے نکل جاتا ہے بعض لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے وہ وقت کو زیانی کرتے وہ وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں شیخ صادی کے پاس ایک بزرگ آتا ہے اس کی عمر ستر سال ہوتی ہے وہ دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے شیخ صادی دروازہ کھولتے ہیں تو وہ بڑا انسان وہ شیخ صادی کو کہتا ہے کہ میری عمر ستر سال ہے اور میں نابی نہ ہوں تو مجھ سے زیادہ کوئی بدنصیب نہیں ہے کیونکہ میں نے ستر سال سے میں اس دنیا میں ہوں میں نے ایک دن بھی اس دنیا کو نہیں دیکھا تو شیخ صادی کہتے ہیں کہ تم بدنصیب نہیں ہو بلکہ بدنصیب وہ ہے جس کے پاس بسارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ وقت کو زیان کر رہا ہوتا ہے وقت کو زیان کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو زیان کر رہے ہوتے ہیں سو سب سے پہلی چیز جو آپ نے فکر کرنی ہے وہ کون سی ہے اپنے وقت کی فکر کریں اپنے وقت کو اچھا استعمال کریں دوسری جو چیز ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کی فکر ضرور کریں جن کی وجہ سے آپ کمیاب ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچیں ان کو عزت دیں ان کو ویلیو دیں جو انسان بندے کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ انسان اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا سو آج سے ایک لسٹ بنائیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے یہ یہ لوگ ہیں یہ جو مرضی کریں میرے ساتھ لیکن میں نے ان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہے مجھے فائدہ ہو یا نقصان ہو میں نے کبھی ان کے ساتھ ختم نہیں کرنے آج سے ایک لسٹ یہ بنائیں عزت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ انسان مال جمع کرتا ہے تو بینک برے ہوتے ہیں لیکن اس کا دل خالی رہتا ہے کبھی بھی یاد رکھیں پیسے کے پیچھے نہ باغیں پیسہ بائی پروڈکٹ ہے آپ کوئی بھی کام کریں گے پیسہ ویسے ہی آ جائے گا آج سے ایک لسٹ یہ بھی بنائیں اپنے کچھ دوستوں کا ایک سرکل رکھیں جن کے پاس بیٹھ کے آپ ایزی فیل کر رہے ہوں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کا کتارسی سو جائے آپ کو سکون آ جائے اب میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے کی انتہا ہوتی ہے لیکن ان کے پاس ایک بھی سچا دوست نہیں ہوتا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سب کے ساتھ تلقات خراب کی ہوتے ہیں سو ان لوگوں کی فکر کریں جن کے وجہ سے آپ کا محاب ہوتے ہیں اچھا ایک اور چیز ان لوگوں کی ہر کس فکر نہ کریں جو آپ کو کرٹک کرتے ہیں جو آپ کو تنقید کرتے رہتے ہیں جو آپ کو برا بلا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا روک کیا ہے کیا سوچیں گے لوگ ان لوگوں کی فکر چھوڑ دیں آپ ایک لسٹ بنائیں کہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں ان کی ویلیو نہیں ہے آپ ان کی فکر کرتے رہتے ہیں سو ان کی بھی فکر نہیں کرنی نمبر تری آپ زندگی میں اپنے نام اور اپنے کام کی فکر ضرور کریں زندگی میں کبھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا نام خراب ہو آپ ہمیشہ وہ کام کریں جس کام کے ساتھ آپ کی عزت جڑی ہو جس کام کے ساتھ آپ کی رسپیکٹ جڑی ہو اور جس کام کو آپ کو کرنے کا دل کریں شو کے ساتھ کرو اور جس کام کے ساتھ اس سوسائٹی کا کوئی فائدہ جڑا ہو ہمیشہ وہ کام کرو سو تین چیزیں جو میں نے آپ کو یہ بتائی ہیں کہ زندگی میں پہلی بات جو ہے وہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں دوسرا ان لوگوں کی فکر ضرور کریں جن کی وجہ سے آپ کا میاب ہوئے جو آپ کی فکر کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں جو آپ کی خیر ہوا ہے ان کو اپنی زندگی سے نہ جانے دیں اور نمبر تری میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی میں اپنے کام کی اور اپنے نام کی فکر کریں کبھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا نام خراب ہو